دنیا نیوز منظور اپوزیشن ارکان کارانہ سناؤلہ کی نیوز کانفرنس کے دران احتجاج لاہور کے علاقے تھانا نولکھا کی حدود سے مارٹر گولے برامت کوئٹا کے علاقے رہیسانی روڈ پر فائرنگ دو افراد جمبہاک لاہور میں ٹرافک وارڈن نے نکشہ ڈرائیور پر تشدد کرتے ہوئے سر پھار دیا ٹرافک وارڈن موعتل اور ٹاک شو کوئین اوپرا وین فری دنیا بھر میں سب سے زیادہ معافظہ لینے والی ٹی وی انکر بن گئی خبر ہے کراچی سے جہاں پر موڈل کالونی میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا سیاسی کارکن جام بہاک ہو گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے منور عالم سے منور عالم مزید کی اپ ڈیٹس ہیں کراچی میں موڈل کالونی میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا سیاسی کارکن جام بہاک ہو گیا ہے موڈل کالونی میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے زخمی ہونے والا سیاسی کارکن دم توڑ گیا ہے کراچی کا علاقہ ہے موڈل کالونی جہاں پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے زخمی ہونے والا سیاسی کارکن دم توڑ گیا ہے زخمی تھا یہ کارکن جو کہ اب دم توڑ گیا ہے بات کرتے ہیں دنیا نے اس کے نمائندے منور عالم سے منور عالم مزید کے اپڈریٹس ہیں جی یہ ملیر موڈل کالونی مہران ڈیپو علاقہ ہے جہاں ناوالو موٹر سائکر سوال کے فائرنگ سے خالد کاشمیری نامی سیاسی تنظیم کے کارکن زخمی ہوا تھا جو جنہ اسپتال لے جایا گیا جہاں زخموں کتاب نلاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے مو سی متحدہ کوئی مومنٹ سے تعلق بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور شخص زخمی ہے اور اس کے حالت میں تشویشناک بتا رہی ہے جنہ اسپتال میں سوزید علاج ہے کون سے علاقے جہاں پر ابھی بھی کشید کی برقرار ہے اور فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں ملیر موڈل کالونی میں یہ تازہ واقعہ پیش ہے اس کے علاوہ جو کشید کی پائی جاتی ہے وہ مارٹن کوارٹر جمشہ دوٹ کا علاقہ ہے جہاں گزشتہ رات متحدہ کورمیونٹ کے ایک اور کارکن مجاہد کو نامالوں افراد نے فائرنگ کر کے حلاق کر دیا تھا اس کے بعد کشید کی ہے دکانے اور کاروباری مراکز مارٹن کوارٹر جمشہ دوٹ پر مکمل طور پر بند ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ منور عالم کراچی کا ہی علاقہ ہے مارٹن کوارٹر جہاں پر گزشتہ روز فائرنگ سے جام بھاک ہونے والے ایمکیم کے کارکن مجاہد کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے کراچی میں ابھی بھی پورتشدد واقعات کا سلسلہ جاری ہے آئی روز رونما ہوتے ہیں ایمکیم کے کارکن کے نماز جنازہ اس وقت ادا کی جاری ہے جو کہ گزشتہ روز فائرنگ سے جام بھاک ہو گئے تھے مارٹن کوارٹرز نے جہاں پر فائرنگ ہوئی اور فائرنگ سے ایمکیم کے کارکن جام بھاک ہو گئے ان کی نماز جنازہ ابھی ادا کی جا رہی ہے اسی پر بات کرتے ہیں دنیا نشکی نمائندہ کرن خان سے کرن خان مزید کیا اپلیٹس ہیں جی بلکل اس پر سیرش پی آئی بی سیکٹر کے ایمکیم کے کارکن مجاہد آزم جنہیں گزستہ روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا تھا ان کی نماز جنازہ موتی مرضی مارٹر کارٹر کے سامنے جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے جس میں ایمکیم رابطہ کمیٹی کے عراقین وسیم آفتاب ڈاکٹر سغیر اور اس کے علاوہ ایمین اے رشید گوڈیل اور رعوف صدیقی بھی جو ہیں یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں یہاں پر ڈاکٹر سغیر جو ایمکیم رابطہ کمیٹی کے رکن ہے جب ہماری ان سے بات ہوئی اور جو کراٹی میں جو قطعہ غارت گری کا سلسلہ جیتی ہے جس میں نہ صرف ایمکیم کے کارکنان بلکہ دیگر جو لوگ ہیں دنیا نیوز سے فیل وقت اتنا ہی دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہے دنیا نیوز اور مزید جاننے کے لیے وزید کیجئے دنیا نیوز ڈاٹ ٹی